بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 97 ڈسکس کریں گے موڈیول 97 ہے اس اوٹ انوارمنٹ بلوک شاہد ہم نے پہلے بھی ایک کچھ ڈسکس کیا ہوگا انوارمنٹ بلوک کے بارے میں ہر پروسس کا اپنا ایک انوارمنٹ بلوک ہوتا ہے ہر پروسس کسی نہ کسی انوارمنٹ بلوک کے ساتھ اسو سیٹ ہوتا ہے اور انوارمنٹ بلوک کے اندر کیا انفرمیشن ہوتی ہے بڑی سمپل سی انفرمیشن ہوتی ہے اس کے اندر مختلف انوارمنٹ سے relevant strings ہوتی ہیں یعنی کہ کوئی ایک ویریبل ہوگا اور اس کے اگنسٹ اس کی کوئی string value ہوگی اور ان دونوں کے بیچ میں equal to کا sign ہوگا اس طرح کی strings بنی ہوتی ہیں انوارمنٹ بلوک کے اندر اور وہ انوارمنٹ بلوک کے اندر stored ہوتی ہیں تو انوارمنٹ بلوک جو ہے وہ process کا part نہیں ہوتا process سے باہر ہے لیکن process کے ساتھ associated ہے ہر process کا اپنا ایک انوارمنٹ بلوک ضرور ہوگا strings جو ہیں وہ null terminated ہوتی ہیں ان کے end میں null ہوگا یعنی کہ zero ہوگا slash zero اور اس کی ایک جو بہت common example ہے that is the path string path string ہوتی ہے windows کے اندر define ہوئی ہے windows کے اندر ہر program کو اس path string کی ضرور پڑتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کون سا path ہے جس کے اندر executable files پڑی ہو سکتی ہیں تو یہ ایک عام طور پر string use ہوتی ہے among different programs تو یہ کہاں سے آتی ہے یہ environment میں سے آتی ہے environment block کے اندر یہ information پڑی ہوتی ہے جو environment variables ہیں ان کو ہم get بھی کر سکتے ہیں ان کو set بھی کر سکتے ہیں ان کی values کو change بھی کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لئے certain APIs use ہوتی ہیں یہ وہ دو APIs ہیں ایک get کرنے کے لئے اور ایک set کرنے کے لئے get environment variable اس کے اندر آپ اس کا نام specify کریں گے lp name یہ ایک string ہوگی یہ آپ اس کو string specify کریں گے اور lp buffer کے اندر اس environment variable کی value آ جائے گی اور n size کے اندر اس کا size size یعنی string کا size پوری جس string کو آپ نے get کیا اور اسی طرح set environment variable اس کے اندر آپ name specify کریں گے اور ساتھ value specify کریں گے name جو specify کریں گے اس کے اندر آپ اس کا نام specify کریں گے variable کا اور value جو ہوگی یہ ایک string ہوگی تو اس variable کو یہ value assign ہو جائے گی عام طور پر جب child process کوئی create کیا جاتا ہے تو آپ کو lp environment کے اندر environment بھی specify کرنی پڑتی ہے یہ جو environment ہے اس کو آپ چاہیں تو parent کی environment کے ساتھ share کر سکتے ہیں child چاہے تو parent کی environment کو share کر سکتا ہے اس case کے اندر lp environment کے اندر null place کیا جائے گا اگر اس کے اندر null place کیا ہوا ہے at the time of create process تو اس case کے اندر جو child process بنے گا وہ parent process کی environment کو share کرے گا اور کوئی بھی process جو ہے وہ اپنے environment variables کو change کر سکتا ہے نئے variables اس کے اندر add کر سکتا ہے modify کر سکتا ہے اگر آپ کسی ایک environment variable کو change کرتے ہیں تو lp name کے اندر تو آپ اس variable کا نام specify کریں گے اگر آپ اس کو set کرنا چاہ رہے ہیں set environment variable کی مدد سے تو اگر وہ string already نہیں exist ہوتی تو environment variable کے اندر اس string کے لیے ایک اور نئی entry بن جائے گی اور اگر وہ exist کرتی ہے تو جو بھی آپ نے نئی value اس کو assign کی ہے وہ modify ہو جائے گی اور اگر آپ نے جو اس کو value assign کی ہے وہ null ہے تو اس case کے اندر اس string کے اندر جو بھی پڑی ہوئی value ہے یعنی جو variable ہے وہ environment block میں سے ختم ہو جائے گا get environment variable سے آپ environment variable کی value کو get کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس function کو use کیا اور آپ کو zero return ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جس variable کی value کو آپ get کرنا چاہ رہے ہیں وہ exist نہیں کرتا پھر جب آپ کسی environment variable کی value کو get کرتے ہیں تو آپ اس کا size بھی یہاں پہ specify کرتے ہیں n size in case یہ size exact size نہیں ہے یہ size اصل size سے بڑا size ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے اس صورت میں اگر جو آپ اس کی value get کرتے ہیں اور اس value کا جو size ہے وہ given size سے کم ہے تو جو actual value کا size ہے وہ آپ کو return کرتا ہے یہ function یہاں پہ ایک اور چیز ہم add کرنا چاہیں گے جب آپ create process کرتے ہیں تو typically create process کے اندر جو access rights آپ specify کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں process all access process all access کا مطلب ہے اس کو ہر طرح کی access حاصل ہے لیکن اس کے اندر مختلف options available ہیں for example process curie information curie information ہمیں ضرور پڑتی ہے جب ہم نے process کی کوئی information curie کرنی ہے create process اگر آپ کوئی اور process create کرنا چاہتے ہیں terminate جب process کو terminate کرنا چاہ رہے ہیں process set information اس کی information کو change کرنا چاہ رہے ہیں handle کو duplicate کرنا چاہ رہے ہیں duplicate handle اور handle کو create کرنا چاہ رہے ہیں create handle تو یہ مختلف آپ کے پاس options available ہیں اس میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو terminate کرنے والا تام ہے وہ اس کے لئے تھوڑا سا careful ہونا پڑتا ہے عام طور پر child کے پاس یہ write نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو terminate کریں اگر وہ terminate کرتا ہے it has to be very careful تو عام طور پر یہ write child کو نہیں دیا جاتا process جو parent process ہوتا ہے اسی کے پاس یہ write ہوگا کہ وہ child کو terminate کرسکے ہرے ، تو ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی